سب خیر خیاریت ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ایف آئی آر کی جانب سے ایک اور میں ویڈیو لے گا ہے ان لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو نا ہمارے گاڑی کی ایوریج اچھی نہیں ہے گاڑی کی ایوریج روکی رہتی ہے وہ کام نہیں کرتی وہ سٹک ہو جاتی ہے دس جیسے یہ دس اشاریہ مہینہ ایسے رہتی ہے چوبیس مہینہ ایسے رہتی ہے مہینہ ایسے رہتی ہے ہر ٹائم ایسے رہتی ہے کوئی اس میں چینجنگ نہیں آتی تو آج ان کے لئے میں نے ویڈیو بنائی ہے تو بھائی یہ ایوریج جو ہے نا اس کو آپ کو ریسیٹ کرنا پڑتا ہے یہاں پہ جو نا اوپر لکھا ہے بھی آفٹر ریسیٹ کے بعد آپ تین چار بار جو نا اس کو اسی طرح اگر آپ یوز کرتے رہتے ہیں نا مذہب چلاتے رہتے ہیں یہ سیو کر لیتا ہے اپنے ایوریج اپنے کمپیوٹر کے اندر کمپیوٹر کے اندر جب ایوریج سیو کرتا ہے تو اس کے بعد جو نا وہ ایک ہی ایوریج شو کرواتا ہے بیک گراؤنڈ پہ تو چر رہی ہوتی ہے فرنٹ پہ ہمیں وہ دکھا رہا ہے کہ بھائی اس کی ایوریج یہی ہے پڑی اس کے علاوہ جو نا اور کوئی آ نہیں رہی ہو دس اشاری ایک کڑی ہے آپ جہاں مرضی جائیں موٹر وے پہ جہاں مرضی چلائیں یہ ایوریج وہیں کی وہیں رکی رہتی ہے تو آج ان کے لئے میں یہ مسئلہ جو ہوں اس کو فکس کر دیتے ہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے یہ بار بار سٹارڈ ہوتی ہے بند ہوتی ہے تو یہ سیو ہو جاتی ہے سٹک ہو جاتی ہے اس کے بعد نیکسٹ ایوریج نہیں دے رہی ہوتی تو اس کے لئے جو نا آپ کو اس کو ریسیٹ کرنا پڑے گا جب آپ اس کو ریسیٹ کریں گے جب ایوریج ورک کری ہوئی گی تو یہ اپ ڈاؤن ہوئی گی اوپر نیچے ہوئی گی کم بھی ہوگی زیادہ بھی ہوگی آپ کے ایکسریشن پہ آپ کے تھرٹل پیڈل کے سنسر سے یہ نا سنس کرے گی اس کے حساب سے یہ اب بھی ہوگی ڈاؤن بھی ہوگی دونوں چیزوں میں ورک کرے گی ایک رکی نہیں رہی گی اگر ورک کر رہی ہے تو یہ دونوں وے میں چلے گی کم بھی ہوگی زیادہ بھی ہوگی تو میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ کم زیادہ کیسے ہوتی ہے پہلے میں آپ کو ریسیٹ کر کے دکھاتا ہوں اس کے بعد جانا پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے ورک کرتی ہے اور اس کا مطلب یہ ورک کر رہی ہے پراپر اور کس طرح اس کے ایوریج اچھی نکلتی ہے اور کس سپیڈ پہ نکلتی ہے اور کیسے ایوریج اچھی نکلتی ہے بھائی آپ نے جانا یہاں سے اس بٹن کو پریس کرنا ہے جب اس کو پریس کریں گے تو یہ صفر ہو جائے گی صفر ہو جائے گی اب آپ اس کو یہ ریسیٹ ہوگی اب آپ اس کے ڈرائیو کریں گے جیسے آپ ایکسیشن کریں گے تیس سیکنڈ بعد یہ اپنے آپ ایوریج سیٹ کر دے گی خود بخود منیج کر لے گی اور آپ کے تھروٹل پیڈل کے پوزیشن کے عبری ہے ابھی یہ فورٹی فور بتا رہی ہے جیسے آپ تھوڑی سے چلائیں گے پھر اریجنل جو ہے نا ایوریج پہ آ جائی گی جو اس کی مطلب کنٹینیو آئی گی وہ آلی ایوریج اس کے آ جائی گی ایک میٹر دیکھیں اب یہ چودہ ایشاریہ پانچ آ رہی ہے پر لیٹر میں ٹھیک ہے یہ سو کلومیٹر بعد اس تک ہو جائے گی دوبارہ آپ کو اس کو ریسٹ کرنا پڑے سال سلیچ سو کلومیٹر کی جو ہے نا یہ ایوریج نکال کر رہے ہیں دیکھیں آپ یہ بارش آ رہے گیا میری جتنا ہے جو میں تروٹل دے رہا ہوں اسی صاحب سے دے رہے ہیں ایکو کی لائٹ میں آپ نے رہنا اگر آپ کو ایوریج اچھی چاہیے سامنے گرین لائٹ بنیوی آ رہی ہے ہیٹ کی ساتھ آپ نے اس لائٹ کے اندر رہنا آپ کو ایوریج اچھی ملے گی اور آپ نے دو ہزار ارپی ایم یا بائیس سو ارپی ایم پر رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کو ایوریج اچھی ملے گی چودہ پندرہ چودہ پندرہ موٹر وے پہ سٹل اگر آپ کا ایک ہی تروٹل دیا ہوگا تو پھر آپ کو اچھی ایوریج ملے گی اثر وائز اب آپ اس سے جب کراس کریں گے دیکھیں یہ بند ہوگی ایک دم تروٹل دیا ہے ایکو بند ہوگی اور ایوریج کم ہونے لگ جائے گی دیکھیں اب یہ ایکو جلگی ہے اب یہ دس اشاریہ پانچ ٹھیک ہے نا اب یہ بڑھنے لگ جائے گی سلو سلو آپ کے ڈرائیو کرنے پر ایک دم آپ اٹھائیں گے تو جو ہے نا اس کے ایوریج کم ہو جائے گی چھوٹے گیر پہلے دوسرے گیر پہ ہوگی تو اس کے ایوریج ڈاؤن ہوگی اور کھڑی گاڑی پہ بھی یہ ایوریج ڈاؤن کرے گی صرف یہ چلنے کی ایوریج ہوتی ہے کیونکہ جب چلتی ہے تروٹل پوزیشن سینسر تب ہی اسے آگے جو ہے نا سگنل دیتا اثر وائز اثر وائز جو ہے نا یہ تروٹل اگر سگنل نہیں دے گی اور گاڑی کھڑی ہے تو یہ ایوریج ڈاؤن کرے گی ٹھیک ہے نا اب یہ اپ ڈاؤن کر دی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایوریج ورک کر رہی ہے روکی ہوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور آپ نے اچھی ایوریج آپ کو چاہیے تو آپ کروز یوز کریں گے یہ جو کروز لگا ہوا ہے یہ والا آپ اگر کروز یوز کریں گے آپ کو اچھی ایوریج دے گی کروز کی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کیا وہ میرے پیچ پر دیکھ لی جائے گا کیا جو ہے نا کیسے ایکٹیو ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے تو آپ نے ایکو کی لائٹ میں رہنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے دو یہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ ون ٹین پہ ہی اچھی ایوریج دیتے ہیں اس کے علاوہ جتنا آپ ایکو میں رہیں گے ایکو کی لائٹ جب تک ہون رہے گی آپ کو ایوریج اچھی ملے گی ادروائز اگر آپ ایکو سے اپ ہو جائیں گے تو آپ کو ایوریج کم ہو جائے گی ایوریج کم ہوتی جائے گی ایکو میں رہیں گے تو آپ کو ایوریج اچھی ملے گی اور ہنڈرڈ ون ٹین پہ ہی اس کی اچھی ایوریج آتی ہے سے اوپر ایکو بند ہو جاتی ہے دوزار پچیسو ارپیم پہ ہی کو رہتی ہے دروائز بند ہو جاتی ہے ایکو کی لائٹ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوئی گی اگر آپ کو کوئی مکینیکلی یا کسی قسم کا ایشو آتے تو آپ مجھے کمنٹس کریں میں اس کو آپ کا ریپلائے دوں گا آپ کا مسئلہ ایشو جو ہے وہ فکس کر دوں گا اور میرے پیج کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں گے شکریہ اللہ حافظ